امریکن پریزیڈنٹ کلون کولج نے کہا تھا کہ جو قوم اپنے ہیروز کو بول جاتی ہے وہ جلد ہی خود بھی بلا دی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہیرو کی بات کرنے والے ہیں جس نے نن نیزی عمر میں وہ کام کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نن نیزی ہیرو سے بہت کم لوگ واقف ہیں جس ہیرو کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے اقبال مسیح اقبال 1983 میں پنجاب کے ایک شہر مرید گے میں ایک کرسٹن ہندان میں پیدا ہوا اقبال کا ہندان بہت گریب تھا اس وجہ سے اقبال کو پانچ سال کی عمر میں ایک کالین بنانے والی فیکٹری میں بطور ملازم بیج دیا گیا ایک روز اقبال کے والدہ کو اپریشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے تو اس نے کارپٹ فیکٹری جہاں اقبال کام کرتا تھا اس کے اونر سے اس شرط پر پیسے لیے کہ جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرے گی تب تک اقبال اس کی گلامی میں رہے گا اقبال رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا اور سو جاتا بعض وقت فیکٹری کا مالک اسے ادھی رات کو بھی بلا لیتا کہ ایک کارپٹ کی ڈلیوری ہے اور کام کرنا ہے اور اقبال اپنی والدہ کے کرس کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا اگر وہ کام کے دوران سو جاتا تو اسے ڈنڈے سے پیٹ کر اٹھایا جاتا ایک روز کارپٹ فیکٹری میں ایک بچے کو بہت تیز بہار ہو گیا تو فیکٹری کے مالک نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الٹا لٹکا دیا یہ منظر دیکھنے کے بعد اقبال نے فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو چکا اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد اقبال نے فیکٹری سے چھپ کر نکلنا شروع کر دیا اس کے ساتھ باقی بچے بھی جب دیکھتے کہ مالک آس پس نہیں ہے تو وہ بھی کام چھوڑ کر کھیلنے کے لیے چلے جاتے فیکٹری کا مالک اگلے روز ان بچوں کو گھر سے اٹھا کر پیٹتے ہوئے فیکٹری میں لاتا اور زنجیروں سے باندھ دیتا بعض اوقات انہیں دو دن تک ایسے ہی باندھے رکھتا پھر اکتوبر انیس سو بانوے کی ایک صبح اقبال فیکٹری سے باگ گیا وہ ایک ٹریکٹر میں سوار ہوا جہاں پہلے سے کچھ بچے اور بڑے موجود تھے ایک گھنٹے کے بعد وہ لوگ بی ایل ایل ایف یعنی بونڈٹ لیبر لیبریشن فرنٹ کی ایک میٹنگ میں پہنچے جہاں اقبال نے بڑی دلچسپی کے ساتھ ساری باتیں سنی اور کرس کی غلامی کے اگینسٹ قانون کو سمجھا فیکٹری اونر نے اقبال کو فیکٹری چھوڑنے کی اجازت نہیں دی لیکن بی ایل ایل ایف کی سپورٹ سے اقبال نے ہدھ کو ازاد کیا اور بی ایل ایل ایف سکول میں تعلیم شروع کر دی اقبال نے اپنے دوستوں اور دوسرے بچوں جو کارپٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے انہیں بتایا کہ اب تمہیں مالک کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے کارپٹ فیکٹری کو چھوڑا اور اقبال کے ساتھ شامل ہو گئے اقبال جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کا مالک اقبال کے پاس آیا اور بولا کہ تم واپس آ جاؤ تو باقی بچے بھی واپس آ جائیں گے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن اقبال نے صاف منع کر دیا اس کے علاوہ دوسری فیکٹری کے مالکان نے بھی اقبال کی فیملی کو دمکانا شروع کر دیا کیونکہ اقبال کے وجہ سے سب بچوں نے کام چھوڑ دیا تھا اور فیکٹریز کو نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اس کے بعد اکتوبر 1994 میں اقبال کی کہانی پوری دنیا میں وائرل ہونا شروع ہو گئی اقبال کو سویڈن وزٹ کیلئے بلائیا گیا اور اقبال نے وہاں سکول کے بچوں کو بتایا کہ پاکستان میں کرز کی غلامی کرنے والے بچوں کی لائف کیسے گزرتی ہے اس کے بعد بشمار اخبارات اور ٹی وی پروگرامز میں اقبال کی ایفٹس کو سراہا گیا پھر دسمبر 1994 میں اقبال نے امریکہ وزٹ کیا اور وہاں بھی چائر لیبر کے حوالے سے سپیچز کی جس کے بعد اقبال کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا ایک طرف بیرون ملک اقبال کی جد و جہد کی تعریفیں کی جا رہی تھی اور دوسری طرف اپنے ملک پاکستان میں لوگ اقبال سے ہفا ہو رہے تھے کیونکہ اگر دنیا بھر میں چائر لیبر اور کرس کی غلامی کی بات کی جائے تو بیرون ملک پاکستانی کالین بیچنا مزید مشکل ہو سکتا تھا اور فیکٹری مالکان بالک ملازمین بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ بالک ملازمین کو تنہا زیادہ دینی پڑتی اور اس سے فیکٹری کو کم منافع ہوتا سولہ اپریل 1995 کی صبح اقبال اپنے ملک پاکستان لوٹا اسی شام اقبال کے دو رشتدار لیاقت اور فریاد مسیح لیاقت کے والد کو کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں جا رہے تھے اقبال بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ تینوں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کھیتوں کی جانب بڑے رات کے آٹھ بج رہے تھے اور گپ اندیرہ تھا وہ لوگ آدھے راستے میں پہنچے تو اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی اقبال مسیح کو مار دیا گیا اس کے بعد اس رات فریاد سے جو کہ لکھ نہیں سکتا تھا ایک حالی کاغذ کے آخر پر انگوٹھے کا نشان لیا گیا تاکہ پولیس جو چاہے اس کاغذ پر لکھ دے اور فریاد کے انگوٹھے کا نشان اس بات کی گواہی ہوگا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سچ ہے اگلی صوبائی گریب کسان اشرف ہیرو کو اقبال کے قتل کے جرم میں گریفتار کر لیا گیا پولیس نے اسے ٹوچر کیا بیلٹس اور ڈنڈو سے مارا اور کہا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے اس لڑکے یعنی اقبال کو مارا ہے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دیں گے تمہیں غریب اور ناکارہ انسان ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ معصوم کسان ہی اقبال کا قاتل ہے اور یہ جوٹ پوری دنیا میں میڈیا کی ذریعے پھیلائیا گیا بغیر ثبوت کے ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی یہ بات مان لی کہ اس قتل کا اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں کہ اقبال نے کارپٹ بنانے والوں کو چیلنج کیا تھا وہ غریب کسان جس کو سب سے چھپا کے رکھا گیا اور کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کمرہ عدالت میں اسے بے قصور قرار دے دیا گیا کیونکہ پولیس نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ وہ کسان جس نے کبھی زندگی میں بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑی اس نے اچانک ہی بندوں کو اٹھا کر قتل کر دیا جبکہ حقیقت میں اقبال کی پیٹ پر ایک سو بیس گولیاں چلائی گئی تھی اور باقی دونوں کو صرف دو گولیاں لگی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاتل کا ٹارگٹ اقبال ہی تھا اور جب اقبال نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی پیٹ پر گولیاں چلا کر اسے مار دیا گیا اقبال کے اصل قاتل نہیں پکڑے گئے جبکہ یہ بات بہت ہی واضح تھی کہ یہ کام کارپٹ مافیا نے کیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتا ہے پھر ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھے گا خدا حافظ